پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو آپ بیت اللہ کی طور مو کر کے نماز پڑھتے تھے چنانچہ جب مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد آپ بیت المقدس کی طور مو کر کے نماز پڑھنے لگے گویا کہ مکہ کی تیرہ سال کی زندگی کے اندر آپ بیت اللہ کی طور مو کر کے نماز پڑھتے رہے اور اس کے بعد آپ مدینہ جب تیشیف لائے تو آپ بیت المقدس کی طور مو کر کے نماز پڑھتے رہے اس کی وجہ کیا تھی تعلیف قلب کیونکہ مکہ کے اندر مشیرگیں مکہ رہتے تھے ان کو بیت اللہ کے ساتھ قلبی ت تعلق تھا لہذا اللہ تبارک و تعالی کی حکمت ہی ہوئی کہ آپ بیت اللہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھیں تاکہ ان کو قلبی تعلق محسوس ہو کہ یہاں یہ نبی کوئی کوئی اچھمبی بات نہیں کر رہا جس بیت اللہ کو ہم مقدس سمجھتے ہیں اسی بیت اللہ کو یہ بھی مقدس سمجھتا ہے تو ان کو دعوت اور تولیق کے اندر آسان ہی پیدا ہوگی لیکن جب مدینہ آئے تو مدینہ کے اندر تو یہدو نصارہ کی اجارہ داری تھی یہ اس وقت کے انبیاء کی اولادیں بنیویں تھی اور وہاں کے بڑے پیشوا بڑے ہوئے تھے تو اگر وہاں پر بیت اللہ ترمو کرتے ہیں تو ان کی تعلیفیں قلب نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی کی حکمت یہ ہوئی کہ آپ جب مدینہ جائیں تو آپ بیت المقدس کی ترمو کر کے نماز پڑھیں تاکہ یہودوں نصارہ سوچیں کہ جو انبیاء کی لڑی چلی آ رہی ہے کہ جنہوں نے بیت المقدس کو قبلہ مانا یہ اسی لڑی میں سے ابھی ہیں کیونکہ انہوں نے اسی قبلے کو اپنا قبلہ سمجھا تو ان کے لئے ایمان قبول کرنا آسان ہو جائے گا یہ سلسلہ یہ عام جمہور مفسرین کی یہ رائے ہیں کہ پہلے بیت اللہ تھا بعد میں بیت المقدس اس کے بعد پھر بیت اللہ ہوا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصل میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر رہتے تھے اس وقت بھی قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہی تھا لیکن وہاں پر ڈیریکشن اور روخ استانداز سے تھا کہ آپ اس بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا کے آگے بیت المقدس کو بھی اپنا قبلہ بنا سکتے تھے کیونکہ اس دونوں محضات میں برابر لہذا آپ رکنِ یمانی رکنِ یمانی کے پاس آپ کھڑے ہوتے تھے وہاں جب کھڑے ہوتے ہیں تو آگے پوری ڈیریکشن میں آگے جا کے بیت المقدس بھی آتا ہے تو مشیقین مکہ کی تعلیفِ قلب بھی ہو رہی ہے کہ یار یہ ہماری قبلہ کے رمو کر رہے ہیں اور جو اصلِ حکمِ شریف وہ بھی پورا ہو رہا ہے کہ آپ بیت المقدس کے در جو پہلے انبیاء کے قبلہ چالا آ رہا ہے آپ اسی قبلہ تو رمو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں جب مدینہ کے اندر آئے تو مدینہ کے اندر یہ ترتیب پر عمل کرنا ممکن نہیں تھا دونوں اکوموڈیٹ نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ سمتیں بدل گئیں کہ بیت اللہ کا رخ ادھر ہے بیت المقدس ادھر ہے اب رخ بدل گیا تو اصل اصل جو اشریح حکم تھا بیت المقدس کے در مو کرنے کا لہذا آپ مدینہ میں آکے اپنے اصلی حکم شریف کی در مو کرنے لگ گئے لیکن دل کے اندر آپ کی یہ طرف تھی کہ اللہ تبارک وطالعہ کاش مجھے وہ بیت اللہ کی در مو کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دے دے جو میرے جدی امجر یعنی ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے اس لئے عبداللہ بن بات فرماتے ہیں سولہ سترہ مہینے سولہ سترہ مہینے بیت المقدس کے در مو کر کے آپ مدینہ میں نماز پڑھتے رہے تاکہ یہود و نصارے کی تعلیف قلب ہو جائے ان کے لئے اسلام ایمان کو قبول کرنا آسان ہو جائے رسول اللہ کو اپنا سمجھنا آسان ہو جائے لیکن یہ زدی تھے متاسف تھے انہوں نے آپ کو معنی نہیں لہا سولہ سترہ مہینے کے بعد اللہ تبارک وطالعہ حکم دے دیا کہ بس آپ بیت اللہ کے در مو کر کے نماز پڑھیں آپ نے جو اپنا بیت اللہ کر لیا نماز زہر کے اندر ہی حکم نازل ہو گیا اور زہر کے نماز کی اندر ہی آپ نے اپنے آپ کو جو بیت اللہ کی طرف گھما دیا اب یہ جیسی تحویل قبلہ ہوئی اب تو موقع مل گیا یہود و نصارہ کو انہوں نے ہنگامہ کر دیا کہا دیکھو یہ کیا نبی ہے بھئی یہ کیا نبی ہے کبھی بیت اللہ کے طریقہ مو کر کے نماز پڑھتا ہے کبھی بیت المقدس کے طریقہ مو کر کے نواد پڑتا ہے اس کو خود بھی پتا نہیں ہے کہ کونسا دین صحیح دین ہے اس کو خود بھی نعوذ باللہ پتا نہیں کہ کونسا قبلہ صحیح قبلہ ہے یہ کبھی ادھر مو کرتا ہے کبھی ادھر مو کرتا ہے یہ خود ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہیں سبر کرو یہ کہیں نہیں جاتا آج یہ کنفیوز ہو کر بہتلک در مو کر رہا ہے انشاءاللہ انقریب یہ ہے ہمارے بہت المقدس کی طرف ہی آئے گا اور ہمارے دین ہی کو اختیار کرے گا انہوں نے یہ پروپیگنڈا کر دی جس کو دوسرے پارے میں کہا سیقور السفہا کہ یہ بے وقوب لوگ یہ کہتے ہیں ما واللہم انقبلتم اللہ دی کانو علیہ کہ کیا کونسی چیز ہے جس نے ان کو قبلہ سے پھیر دیا تو انہوں نے پروپیگنڈا کیا شور مچایا جب یہ شور مچایا اور کہا کہ نہیں نہیں یہ اگر بہت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تو ہم پھر ان کو سچا نبی سمجھتے اور ان کو مان لیتے تو اہل اسلام نے مسلمانوں نے کہا یہ سولہ سترہ مہینے پڑھتے رہے یہ سولہ سترہ مہینے تمہارے ماننے کے لئے کافی نہیں تھے سولہ سترہ مہینے میں مان لیتے اگر تم نے ماننا ہوتا لیکن تمہاری قسمت میں ایمان ہے نہیں تمہیں تو تعصف کرنا ہے تمہیں تو ایک شوشہ چاہیے تھا اب یہ شوشہ بجائے تمہیں مل گیا اور تم بے وقوب لوگوں کو بے وقوب بنا رہے کبھی مو ادھر کرتے ہیں اور اصل اس کی وجہ پروپیگنڈی کی کیا تھی اصل وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دوکھو یار کیسا نبی ہے کبھی ادھر مو کر کے نماز پڑھتا ہے کبھی ادھر مو کر کے نماز پڑھتا ہے اس کو خود ہی پتا نہیں کہ نماز کی در مو کر کے پڑھنی ہے اصل وجہ یہ نہیں تھی اصل وجہ ایک اور تھی اور وجہ اصل یہ تھی کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نبی ہونا ثابت ہو رہا تھا کیوں؟ ان کے تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ یہ آخری نبی جو سچا نبی آئے گا یہ نبی قبلہ تین ہوگا یہ دو قبلوں والا نبی ہوگا یہ بیت المقدس کی طرح پہلے نماز پڑھا کرے گا پھر بیت اللہ ادھر مو کر کے نماز پڑھے گا یہ دونوں قبلوں کی طرح نماز پڑھنے والا نبی ہوگا یہ علامت آپ کی حقانیت کی تورات میں موجود تھی اور یہ اس انتظار میں تھے کہ اس علامت پر یہ عمل نہ کرے تاکہ ہمیں یہ شوشہ مل جائے دیکھو سچے ہونی کا علامت تو یہ ہے کہ دونوں قبلوں کی طرح نماز پڑھنے والا نبی ہوگا اس نے تو ایک ہی طرح مو کیا ہے یہ تو صرف بیت المقدس کی طرح نماز پڑھ رہا ہے بیت اللہ ایک طرح مو کیا ہی نہیں تو ان کو یہ ایک موقع ملے گا اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کا کہ یہ وہ سچا نبی نہیں کیونکہ سچے نبی کے علامت تو نبی القبلتین دو قبلوں والا نبی ہوگا اس کو تو ایک قبلہ ہے یہ تو صرف بیت المقدس کی طرح مو کر رہا ہے اصل میں یہ جو ان کا شوشہ تھا یہ ٹوٹ گیا تھا جب اللہ نے دونوں کی طرف کھلم کھلا دو قبلوں کی طرف نماز پڑھوا دی تو آپ کی تورات کے مطابق آپ کی اس حقانیت ثابت ہو گئی یہ چیز ان کے لئے تکلیف دیتی لہذا اس کو انہوں نے ایک پروپیگنڈا بنا کر شور مچا ہے آہ یار دیکھو ان کو خود پتا نہیں کہ مو ادھر کرنا کی ادھر کرنا ہے لیکن حقیقت میں اندر سے سمجھ گئے تھے کہ سچا نبی یہی ہے کیونکہ یہ بالکل صحیح راستے پر جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ رسالت محمد رسول اللہ نعرہ رسالت محمد رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد تاجدار ختم نبوت زندہ آباد تو اصل میں یہ علامت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ دو قبلوں والے نبی پہلے اس نے بیت اللہ منتقہ دمو کیا چینی کا باعث ہو گئی تھی کہ یار یہ جو علامت سچائی کی تھی اس محمد پر ثابت ہو رہی اس لئے انہوں نے یہ پروپیگنڈا شور کیا کہ یار یہ کیا بات ہوئی اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ دونوں قبلوں کے نبی بنے اور یہی آپ کی حقانیت کی بات